پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خرشید شاہ نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپوزیشن کو بھی ساتھ مل کر چلنا ہوگا ملکی معیشت بہتر ہو سکتی ہے صرف بہتر پلاننگ کی ضرورت ہے خرشید شاہ نے مزید کہا کیا کہا آپ کو مزید بتاتے ہیں بیورو ہیڈ سکھر ہمیں اس سے مطالق اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو تاتو چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خرشید شاہ نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپوزیشن کو بھی ساتھ مل کر چلنا ہوگا ملکی معیشت بہتر ہو سکتی ہے صرف بہتر پلاننگ کی ضرورت ہے جس میں آپوزیشن کو بھی ساتھ دینا ہوگا خرشید شاہ کا بیان سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملکی معیشت بہتر کرنے کے لیے آپوزیشن کو بھی ساتھ دینا ہوگا بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی موجود ہیں اس وقت ان سے جان لیتے ہیں شاہد اپریٹ کیجئے گا عید الفطر آئی اور عید الفطر چلی بھی گئی ملک اس وقت ایسے دو راہے پر کھڑا ہے جہاں معیشت کے بارے میں لوگ بہت بات کر رہے ہیں تو آئیے بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے مرکزی رہنوما سینئر سیاستدان سید خوشید احمد شاہ سے کہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے شاہد سب معیشت کی بری حالت ہے لوگ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں اور اب پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے نرخموں میں گیس کی قیمت پہلے بڑھ چکی کیا بنے گا ملک کا میں سمیشتا ہوں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حکومت کی ریسپانسپوریٹی ہوتی تھی اب آپوزیشن ہوں حکومت ہو ملک عوام ہو یا ادارے ہو سب کی ذمہ داری بننے جا رہی ہے ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے یہ ملک ہم سب کا ہے جتنے بھی اس ملک میں بستے ہیں غریب ہو امیر ہو ایکنامیسٹ ہو بینکرز ہو پالٹیشن ہو اپنے اسٹیبرشتے ہو ججیز ہو ہم سب بیٹھے ہمیں ملکی محشیت پہ سوچنا پڑے گا پاکستان کی ملکی محشیت کو بہتر کرنا میری نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ان میں صرف پلیننگ چاہیے ویل چاہیے ہمارے پاس سب سے بڑا ایسٹس ایگری کرچر ہیں میں نے ایگری کرچر کا تجربہ دیکھا ہے دوہزار دس گیارہ میں گروت ایگری کرچر کی ستائیس پرسن پہ چلی گئی آپ کا ملک میں اس سال لون بھی نہیں لیا آپ نے لون واپس بھی کیے تنخواہیں بھی لوگوں کی بڑائی سوشل ویل فیر پروگرام بھی آپ نے دیئے اور ایک بہترین محشیت بنا کے دوہزار بھی تیرہ میں دی اس کے بعد دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک محشیت بہتر چلتی رہی مگر دوہزار اٹھارہ کے بعد جس نے کہا تھا کہ ایک مہینے کے اندر میں بہتر کر دوں گا تو آپ نے دیکھا کچھ نہیں ہوا اس قسم کے سلوگن سے جو نقصان پہنچتا ہے ملک کو وہ بی ٹی آئی کی حکومت نے نقصان پہنچایا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ساری باتوں کو چھوڑ کے کس نے کیا 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 نہیں کیا ابھی بیٹھنا چاہیے کہ ملکی محشیت کو بہتر کریں کردوں سے جان چھڑائیں اچھا یہ فرمائے گا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے صوبائی اسمبلیوں میں اپوزیشن ہے سندھ میں بھی ہے اور کیپی کے حکومت جو ہے وہ وفاق سے تھوڑا الہدہ الہدہ چل رہی ہے کیا ان کو ملانے کے لیے آپ کے پاس کوئی تجویز ہے دیکھیں ہم نے بارہا یہ کوشش کی ہے ہم کسی بات کے حصے دارلنگ بنے ہیں اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آؤ سب ملکے بیٹھو جو بات کرنی ہے پارلیمنٹ کے اندر کرو اور جو آپ کی تجویز ہوگی اس پہ عمل ہوگا پینتیس پنچر کی بات دوہزار اٹھارہ میں ہوئی دوہزار تیرہ میں پانچ پنچر کی بات ہوئی یہ پنچر ہوتے رہیں گے جڑتے رہیں گے مگر اب پاکستان میں جو پنچر ایکانومی کے پنچر ہو رہے ہیں اس کو بچانا چاہیے اب بلکل درست بات ہے سید خوشید احمد شاہ کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے زراعت کے شعبے پر توجہ دینی چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے